آج آپ آپ سب کو ہماری طرف سے ہو آپ نے پروگرام شروع دیکھنا کر چکے ہیں جی آپ سلام جے کے اور سلام جے کے کی نشیات میں آپ سب کا جہاں والیہ نہ استقبال کرتے ہیں وہی پر فٹا فٹ سے آپ کو فارمیٹ سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں کہ آج کے نبی منٹ کے اس پروگرام میں کیا کچھ آپ کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس نشیات میں جڑیں گے اس حوالے سے بھی آپ کو باخبر کریں گے اور آج ماضی کے اندر آج کا دن کیا کچھ کہہ رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بات ضرور کریں گے یعنی تین پڑاؤں پر یہ پروگرام رہے گا پہلے پڑاؤں میں ہم ماضی کی بات کریں گے پھر تھوڑا خبروں پر آئیں گے تذیہ تفسر آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر جب تیسرے پڑاؤں پر آئیں گے نو بس کر چالیس منٹ پر ہماری فون لائنز کھل جائیں گی آپ اپنی آواز کو بلند کریں گے اپنے مسائل کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین موقع آپ کے پاس ہے کہ فون لائن کے ذریعے سے آپ ہر معاملہ جو ہے حکومت تک پہنچائے تاکہ ان کا حل ہو سکے تو فلحال بڑھتے ہیں جی آگے اور آج سب سے پہلے ذرا ماضی کی یاد کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں آج کا دن کیا کچھ کہہ رہا ہے اور ماضی کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھی آسف رشید جی آسف بہت شکریہ سبح بخیر سب ہی کو پروگرم سلام جے کے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے سلام اور آٹھ بچ کا نڑکس منٹ ہوا چاہتے ہیں پروگرم کا آگاز کریں گے تیف فارمیٹ کے مطابق اور اس کے بعد ایک ایک پڑاؤ میں داخل ہوتے ہوئے آپ کی بات بھی پروگرم کے آخر میں بیس منٹ سونی جائے گی شروعات کرتے ہیں ہسٹری آف دے ڈی سے یعنی آج کا دن اہم کیوں ہے اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے اور ماضی میں کچھ واقعات جو آج کے دن ہوئے ہیں امریکہ کے لیے دو اعتبار سے کافی اہم آج کا دن اٹھارہ سو میں آج ہی کے دن واشنگٹن ڈی سی کو امریکہ کی راجدھانی بنایا گیا تھا اس کے بعد حالکہ تبدیلیاں ہوتی رہی لیکن تقریباً سو سال قبل دوبارہ وہ فیصلہ لیتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی کو امریکہ کی راجدھانی یا دان حکومت بنانے کا فیصلہ جو اٹھارہ سو میں کیا گیا تھا اس کو برکڑا رکھا گیا اٹھارہ سو بیاسی بائیس میں آج ہی کے دن امریکہ نے میکسیکو کو بازعبتہ طور پر ایک آزاد ملک تسلیم کیا سال انی سو گیارہ جباً کی بات ہو رہی تھی تو بھارت کا دان حکومت کولکتہ سے نئی ڈلی پہنچا یعنی ڈلی کو آج ہی کے دن کیپٹل ڈیکلیئر کیا گیا تھا پہلے کولکتہ کے ویکٹوریا محل سے کامکار چلائے جاتا رہا انی سو چھتیس میں آج ہی کے دن چینی رہنما جیانگ کائشک نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کیا آج ہی کے دن اور تائیوان چین اور جاپان ان تی روم مالک میں جو تناو آج کے وقت میں دیکھا جاتا ہے یہ تب سے لے کر آج تک اسی طریقے سے سال در سال چلتا رہا ہے سال دو ہزار ایک میں بھارت میں نیپال کو دو چیتہ ہیلیکاپٹرز دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ ہتھیار بھی دیئے جو تیم معایدہ تھا جس پر دسخط دونوں کی جانت سے کیے گئے تھے اور دو ہزار ایک میں اس کو عملی جامع پہنایا گیا سال تھا انیس سو چھانوے بھارت بنگلہ دیش کے درمیان گنگا کے پانی کا بٹوارہ کرنے کے لیے ایک تیس سالہ معایدے پر دونوں مالک کے درمیان دسخط ہوئے اور گنگا کا پانی آدھا بنگلہ دیش آدھا بھارت کو جائے گا اس پر باقاید آج کے دن ایگریمنٹ ہوا تھا انیس سو چھانوے میں سال انیس سو اٹھاسی میں آج ہی کے دن غلام ساکھان پاکستان کے صدر منتقب ہوئے اور اٹھارہ سو چھو راسی میں آج ہی کا دن تھا جب آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کرکٹیس میچ اوون لندن کے گراؤن پر کھیلا جیا یعنی آج جو ایشیر سیریز آپ دیکھ رہے اس کی شروعات سال اٹھارہ سو چھو راسی میں آج ہی کے دن ہوئی تھی بارہ دسمبر چلی ہے جی یہ تو بات تھی جناب ماضی کی کیا کچھ آج کے دن ماضی میں ہوا ہے اور کہاں کہاں پر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کو کاسی کرائی ہے جی آج آصف رشید نے فلحال پروگرام میں ذرا رفتار لے لیتے ہیں اور آپ کو فٹا 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 ابھی تک کی سب سے بڑی خبر سے باخبر کر دیتے ہیں اور سب سے بڑی خبر جو اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے نئی دلی سٹیڈیو میں جو ہمارے پاس بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ساؤت کشمیر کے اندر سیکیورٹی ایجنسیز نے کوارڈینٹ سرچ آپریشن شروع کیا تھا جس کے بعد اب وہ کوارڈینٹ سرچ آپریشن انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا ہے اور اس انکاؤنٹر کے اندر ابھی تک ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے علاقہ آونٹی پورا کا ہے جہاں پر آمی سی آر پی ایف اور جمہ کشمیر پولیس کی مشتر کا کاروائی ہوئی ہے اور اُد جوائنٹ آپریشن اور سرچ کے دوران ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ابھی تک سامنے آ رہی ہے بڑی گوات یہ ہے کہ اس وقتی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آونٹی پورا سے آونٹی پورا کا باراغام علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے بڑے پیمانے پر کارڈنٹ سرچ آپریشن شروع کیا تھا کیونکہ مصدقہ اطلاع تھی دو یا تین ملٹنٹ اس رہائشی علاقے کے اندر چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد پورے علاقے کا محاصرہ کیا گیا تلاشی کاروائی شروع کی گئی اور اسی تلاشی کاروائی کے دوران گولی چلی ہے جس کا جواب دیا گیا ہے اور اس گولے باری کے بیچ ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع اس وقت سامنے آ رہی ہے خبرہ سائیداروں کے مطابق اور دفاعی اور اسکری ذرائعوں کے مطابق جو ملٹنٹ مارا گیا ہے اس کا تعلق جیش محمد ممنوع تنظیم کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اور گزشتہ دنوں ہی ملٹنسی کی صفوں میں شامل ہوا تھا پولیس ریکارڈ کے مطابق جو ملٹنٹ مارا گیا ہے اگرچہ بھی اس کی تصدیق سرکاری طور پر رونا باقی ہے لیکن ذرا سے جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے شبیر تانترے نامی ملٹنٹ جو ہے وہ مارا گیا ہے اور جس کے بارے میں اطلاع جو خبر سائدارے دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو تاریخ کو دو نومبر اسی سال اس نے ملٹنسی کی صفوں میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس کے بعد اسے سی کیٹیگری کی فرست میں پولیس کی طرف سے رکھا گیا تھا پولیس لگاتا اور اس پر نظر رکھ رہی تھی اور آج جوائنٹ آپریشن جو چلایا گیا ہے ابھی تک وہ ملٹنٹ مارا گیا ہے اس طریقے کی اطلاعات جو ہے وہ آ رہی ہے اگرچہ آئی جی پی کشمیر نے ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی تصدیق ضرور کی ہے تاہم ان کی طرف سے نام ابھی سامنے نہیں رکھا گیا ہے نام ہمارے پاس ذراعہ سے سامنے آ رہے ہیں سیدھے چلیں گے جی اپنے رپورٹر کے پاس شیک کاؤنسر اس وقت ہمارے ساتھ اونتی پورا سے جوائن کر چکے ہیں کاؤنسر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے فٹا فٹسزر آپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات ہے آپ کے پاس کیونکہ جس گاؤں کے اندر یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اطلاعات ہے کہ یہ رہائشی علاقہ ہے اور کافی آبادی ہے اس پورے رہائشی علاقے کے اندر جہاں ابھی تک ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے جی بالکل گورر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بارکرام اونتی پورا کا علاقہ ہے یہ اونتی پورا سے تقریبا تین چار کلومیٹر دوری پہ ہے یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں پہ ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اس کے بعد بڑے پائمائنے پہ سرچ آپریشن چلایا گیا اور سرچ کے دوران ملٹنٹ انہیں سیکیورٹی فورسز جو کہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا آپ کو بتا دوں کہ ملٹنٹ باگ کی کوشش کر رہا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے اس کو مارنے کے دوران ہی اس کو مار گرایا تو اب بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے یہی رہائش یہ علاقہ ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو سیفری طریقے سے نکالا گیا بتا ہے چارہ کہ جس مکان میں لوگ چھپے ہوئے تھے جس مکان میں ملٹنٹ چھپے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں سے نکالا گیا اور آس پاس جتے بھی رہائش پرزیر مکان ہے وہاں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا سیفری طریقے سے اور سیفی چھگر پر لیا گیا تو ابھی بڑے پائرمانی پہ سرچ آپریشن چلایا ابھی بھی جاری ہے کیونکہ بتا جائے کہ مزید ملٹنٹ بھی چھپے ہو سکتے ہیں پولیس نے ملٹنٹ کے مارے جانے کی کوثر ابھی تک تصدیق کی ہے لیکن اس کی شراغت ہونا باقی ہے جو ذرائع سے تفصیلات موصول اورین کے سمیر تانتری نام کاملچنٹ ہے کیا اس علاقے کے اندر کسی طرح کی مومنٹ کے پہلے سے اقلاد تھی جس کے بعد اس آپریشن کو انجام دیا گیا یا معمول کے مطابق گشت ہوئی اور اسی کے دوران ٹکراؤ ہوا جی آسی بلکل آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ یہاں پہ جو مقامی ملٹنٹ سمیر تانتری وہ مارا جا چکا ہے کیونکہ وہ اسی گھاؤں کا رہنے والا ہے تو اس سے ساپ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمیر تانتری ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے بھی ٹوئٹ کیا کہ ایک ملٹنٹ مارا جا چکا ہے ابھی سرچہ آپریشن جاری ہے مجید سیکیورٹی فورسز کو بھی تائنہ کیا گیا ہے تاکہ کوئی لائن آرڈر پرابلم نہ ہو بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فلال بڑی خبر یہ ہے کہ اونتی پورا کا گاؤں ہے جہاں پر اس وقت آپریشن جاری ہے ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع ہے تاہم انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ذراعہ سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ابھی آپریشن جاری ہے اور آپریشن جب تک ختم نہیں ہوتا ہے تب تک شناکت ملٹنٹ کی نہیں بتائی جائے گی فلال ایک ملٹنٹ کے مارے جانے کی خبر پولیس کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئے اور ذراعہ نے جو خبر سائدہ رہے ہیں ان کی طرف سے نام سامنے جو وہ ضرور رکھا گیا تاہم ابھی بھی آپریشن اس پورے علاقے کے اندر جاری ہے بڑھتے ہیں جی آکے بات ذرا کرتے ہیں جب حالات کی بات چل رہی ہے تو بات لیفٹرین گورنر صاحب کی بھی کرتے ہیں جو اس وقت آن دا ٹاپ آف دا چیئر ہے جن کی سربراہی میں یونین ٹیورٹری آگے بڑھ رہا ہے اور لیفٹرین گورنر صاحب کا بیان انتہائی اہم بیان ہے کیونکہ اکاسی بھارت پاکستان اور جمہو کشمیر کے بیچ لیفٹرین گورنر کی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ دور گیا جب سوفٹ ٹیورزم یا سوفٹ سیپریٹرزم کی باتیں ہو رہی تھی اب اسی طریقے کا کوئی نیگویسیشن نہیں ہوگا امن قائم ہوگا گورننس کی بنیاد پر امن سودے بازی سے نہیں بلکہ گود گورننس سے ہوگا لیفٹرین گورنر کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب جمہو کشمیر کی صورتحال ڈلی کے اندر بھی گزشتہ دنوں ڈسکس ہوئی اور بھارت نواز لوگ اب کشمیر میں آواز اٹھا رہے ہیں لیفٹرین گورنر مانتے ہیں تیسرا ان کی طرف سے الزام جو موجودہ سیاستدانوں پر ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں نے اس سے پہلے الگی پسندی کی حمایت کی نرم رکھ رکھا نرم رویہ رہا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تباہی کے مناظر ہر زلے سے ہر علاقے سے وادی کشمیر نے یا جمعوں کے اندر دیکھے گئے اور منچنسی بھی پروان چڑھی اور لیفٹرین گورنر کا یہ بیان کب سامنے آیا جب وہ پچھلے چوبیس اٹھالیس تھنٹوں کے دوران کافی زیادہ سرگرن ڈلی کے اندر بھی رہے صورتحال تو بسکس ہوتی ہی رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تامیروں ترقی کی بات بھی ان کی جانب سے کی گئی اور ڈلی کے اندر حضرہ سے ملاقاتو کا سلسلہ بھی کہا گیا کہ آج کے وقت میں بھی اگر تامیروں ترقی کو یقینی بنانا ہے اگر جس منصوبے کے تحت سرکار چل رہی ہے اس پر مزید پیشرفت کرنی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے وہ ہے گوڈ گورننس کا لوگوں کو عوام اور سرکار کے درمیان جو تاتل ہے یا کسی قسم کا اگر گیپ ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سودے بازی کو دور رکھتے ہوئے گوڈ گورننس سے ہی اس کے مصبت تتائج جمہو کشمیر کے اندر بھی نظر آئے گا جناب اللہ لیفٹن گورننس صاحب دلی کے اندر موجود ہے اور پچھلے کئی دنوں سے دلی کے اندر کئی سیاسی لیڈروں کے ساتھ ان کی ملاقات اور مشاورت جاری ہے اور آج پورا دن وہ دلی کے اندر رہیں گے جس کے بعد کل ان کی واپسی جمہو کشمیر کی ہے اس طرح کی اطلاع تاری اور یہاں پر درائے بلاک کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب حالات بہتر ہے اور لگاتار بہتری کی اور غمزن ہے ان کا ماننا ہے کہ جس طرح سے بپن راوت کی شہادت کو لے کر جمہو کشمیر اور اسپیشلی وادی کشمیر اور سریل اگر کے مختلف علاقوں کے اندر تازیتی مزلسوں کا احتمام کیا گیا لال چوک کے پاس آ کر جس طرح سے تازیتی پروگرام کیا گیا وہ اس بات کی اکاسی کر رہا ہے کہ نیشنل وائسز جو ہیں جو قومی آوازیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے متحرک اور مضبوط ہو رہی ہیں اب یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے لیفٹین گورنر صاحب نے دلی میں بیان دیا ہے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کیا کچھ اس میں کہہ رہی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یاد رکھیے گا کل عمر عبداللہ نورت کشمیر میں تو حملہ سیدھے حالات پر تھا اور کہا کہ کشمیر پولیسی مرکز کی ناکام ہوئی ہے جمعوں میں فاروق عبداللہ کہہ رہے تھے جب خاکی وردی والے خود کو نہیں بچا پا رہے ہیں تو عام آدموں کی زمانت دے گا کون اسی طریقے سے دیگر پارٹیاں جن میں کانگریز بھی شامل ہیں اپنے انداز سے تنقید بنا رہی ہے سرکار کو لیکن سرکار کے نمائندے لیفٹین گورنر صاحب بیان دے رہے کہ حالات بتدریج بدل رہے ہیں اور مثال انہوں نے بھی جب سرینگر کے اندر جنرل بیپر راوت کی شہادت کے بعد تقریبوں کا احتمام ہوا ان کا ماننا ہے کہ یہ دراصل وہ چینج ہے جو شاید بہت پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن سیاست دانوں نے جس طریقے سے کمپرومائز کیا تھا سوف سیپریٹیزم کی اور اس کی وجہ سے آوازیں دب رہی تھی لیکن وہ وقت چلا گیا ہے تو لیٹس سوپ سوپ وقت بدلے امن کائم ہو یہ تو بات تیجناب لیفٹین گورنر صاحب کی اور دونوں باتیں میں نے آپ کے ساتھ بتا دی حالات کی بات ہو رہی ہے تو حالات کی باتوں کے بیچ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشت سال ایک کیس سامنے آیا تھا ایک بلاغ سامنے آ رہا تھا ویب سائٹ سامنے آ رہا تھا جس میں جمہور کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکاسی ہوتی تھی اور اسی دوران دمکیوں برے لہجے سے کچھ چیزیں بھی سامنے اس بلاغ کے اندر آئی جس بلاغ کا نام کشمیر فائٹ بلاغ رکھا گیا تھا اور بعد میں پولیس نے آن انفانل میں اس کو بلاغ کو بندی کر دیا کچھ ایف آئرز بھی ہوئی ہے اور اب اس ایف آئرز میں مزید کاروائی ہوئی ہے اور مزید لوگوں سے پوشتاج بھی کی جا رہی ہے اور کل پولیس ذراعہ کے مطابق جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دو صحافیوں کی پوشتاج ہوئی ہے اور رات دیر گئے تک ان سے پوشتاج چلی ہے شوقت موٹا سابق صحافی ہے میں اس کو سابق صحافی اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھتے کافی عرصے سے ان کا کوئی رائٹ اپ میں نے نہیں دیکھا کئی پر لکھتے ہوئے کیونکہ شاید انہوں نے اب یہ چھوڑ دیا تھا اس لئے میں ان کو سابق کہہ رہا ہوں اور ان کے رائٹ اپس اور کیا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سارے شوقت موٹا اور اظہر قادری یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور ٹریبیون کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں آج کل فریج لانس کے طور پر کام کرتے تھے دونوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ کشمیر فائٹ کے اس کے تاتھ جو پولیس ٹیشن کوٹی با کے اندر ایف آئی آر درج تھی اس ایف آئی آر کی پیشن نظر دونوں سے رات دیر گئے تک جو ہے وہ پوشتاج ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاملے کو لے کر جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس میں دمکی تھی جناب صحافیوں کے لیے سوشو پولیٹیکل ریلیجرز کے لیے اور کچھ اور باتیں اس میں لکھی گئی تھی اس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کی تھی اس ایف آئی آر کی بنا پر کئی اور لوگوں سے بھی پوشتاج ہوئی تھی جن میں ہلال میر ہے شہاباس ہے اور کچھ اور لوگ ہیں ان کے گیجیٹس اور فون کو بھی زبد کیا گیا تھا تاہم خبر جو کل آئی ہے کہ دو صحافیوں کو پوشتاج کے لیے دوبارہ سے کل رات دیر گئے تک تھانے میں رکھا گیا تھا اپتدائی خبروں کے مطابق رات دیر گئے تک وہ وہاں پر تھے اوفیشل کنفرمیشن اس کی ہونا باقی ہے کیا انہیں مکمل طور پر گردتار کیا گیا ہے یا پوشتاج کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا ہے یا ابھی بھی تھانے کے در لیکن کشمیر بلوگ کیس کے اندر حکومتی سطح پر جو تحقیقات چل رہی ہیں اسے مزید تیز کر دیا گیا ہے چلی بڑھتے آگے بات انتظامیہ کی ہو رہی ہے تو انتظامیہ کی ایک اور کاروائی کے آپ کو بات بتاتے ہیں اور اب ان لوگوں کے خلاف سرکار کی تلوار لڑکی ہے جو گہر کانونی طریقے سے کئی علاقوں کے اندر زمینوں پر قبضہ کرے بیک لے ہوئے اور اس کاروائی کے تحت اب جمہ کشمیر میں محکمہ مال کو ضروری ہدایات لیپنٹ گورن انتظامیہ کی طرف سے لی گئی ہے چیپ سیکرٹری کی صدارت میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں اہم تجارتی مراقل سے گہر کانونی قبضوں کو ہٹانے کی انہیں پوری طور ہدایت دے دی گئی ہے چیپ سیکرٹری نے دو ماہ کے اندر کاروائی مکمل کرکی بازابتہ اس کی ریپورٹ تیار کرکے سرکار کے سامنے رکھنے کی بھی ہدایت بھی ہے اور سال 1990 سے 2000 اور 2010 اور 2020 یعنی پچھلے 30 سالوں کی جو ساری صورتحال رہی ہے جن جن ایریاز کے اندر جہاں پر اہم تجارتی مراقل ہیں اور اس کے آس پاس جو گہر کانونی قبضے ہیں ان کو فوری طور ہٹا کر سرکار کو دو مہینے کے اندر ریپورٹ پیش کی جائے لپنیڈ رویرنہ انتظامیہ نے ریوینو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کر دیتے ہیں چیپ سیکرٹری کی سربراہی میں منقضہ میٹنگ کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انکروچمنٹ جو بھی ہوئے ہیں اور اسپیشلی انکروچمنٹ کمرشل ایریاز میں ہائی ویلیو کمرشل ایریاز کے اندر جو انکروچمنٹ سوئی ہیں یا جس طریقے سے ناجائز قبضے کیے گئے ہیں ان قبضوں کو جی ہٹا جائے اور ڈیڈ لائن کیا دے دی گئی ہے سن انیس سو نبے سے دو ہزار تک اور دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اس دوران جتنی بھی ناجائز قبضے ہوئے ہیں ان قبضوں کو جناب ہٹانا ہوگا ایک مہینے کے اندر اب یہ ایک مہینے کے اندر یعنی آپ سمجھ لیجئے اگر آپ آج سے شروع کریں گے ڈیٹ ویڈ بارہ دسمبر سے شروع کریں گے تو بارہ جنوری تک یہ چلے گا یعنی اگلے سال بارہ جنوری تک یہ مہین چلے گی اور اب مانا جرہ کی یہ کہا گیا کہ ہفتہ وار اس مہینے کے چار ہفتے ہوں گے اور ہفتہ وار بریفنگ دی جائے گی سرکار کو کہ کل کتنے غیر قانونی جوزات ہم نے ہٹا دیئے ہیں اور جو ہٹایا جائے گا جو زمین ریٹریو کی جائے گی اس پر تاربندی کی جائے اور سرکار اس پر نگاہ رکھے کہ اس پر اور کوئی قابض نہ ہو سٹیٹ لینڈ اور اس طریقے سے اور انکروچمنٹ جو ہوں گی ہے ٹیمپل لینڈ پر انکروچمنٹ کی باتیں وہ بھی اس میں رکھی گئی ہیں اور کچھ کشمیری پندیٹس کی طرف سے جو انکروچمنٹ کی باتوں کی خبریں تھی جس پر تحقیقات چل رہی تھی اس پر بھی کاروائی ہونی ہے تو کل ملا کر اب مانیے گا کہ یہ مہینہ جو ہے اب انکروچمنٹس کا رہے گا فوٹر سیشنز کافی آئیں گی لیکن ایک دی انڈ آف دے دے ہم انتظار کریں گے بارہ جنوری تک اس کے بعد کتنی زمین سرکاری زمین کو حاصل کیا جائے گا اب آپ کو یہ بات اس لیے میں بڑی زور کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مہینے میں بلکہ پچھلے مہینے میں نومبر کے مہینے میں صوبائی کمیشنر صاحب نے میٹنگ بلائی تھی اور صوبائی کمیشنر صاحب نے جب میٹنگ لی تھی تو اس میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ سٹیٹ ویٹ لینڈ جو ہیں ہمارے آبی پناہ گاہیں جو ہیں وہاں پر جتنا بھی ناجائز قبضہ ہے جی اس کو ہٹایا جائے اور ڈیڈ لائنگ وہاں پر بھی لیکن جب ہم نے ریویو لیا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جن افسروں کو کام سو پا گیا تھا وہ تو بھولی گئے تھے کہ اس میں ریویو بھی ہے اور اس میں اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے اور سٹیٹ نگر کا ہوکر سر ہو سٹیٹ نگر کا جہلیم ہو سٹیٹ نگر کا فلٹ چینل ہو کتنے تجاوزات ہٹے کتنی باتیں ہوئی آج تک بھی سرکار اپنے اوفیشل ویب سائٹ پر ایک بھی ڈاٹا نہیں دے پائیے تو اب تو دو دو ڈاٹے دینے ہوں گے اس لیے یہ زمینہ یہ بات بھی آپ کے سامنے ہم نے بتا دی بڑھتے ہیں جی آگے بات جب سرکار کی ہو رہی ہے تو سرکار کا ایک اور خواب بھی ہے ڈیجیٹلائزیشن آف ریوینیو ریکارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ پاس بک کو اجرا کرنے کا معاملہ اور اس میں بھی چیف سیکیٹری ڈاکٹر ایرون مناز صاحب نے ڈیڈ لائن مقرر کرتی ہے بلکل انتظامے کے طرف سے اسی میٹنگ کے دوران جہاں پر ڈاکٹر ای کے مہتہ کی صدارت پر میٹنگ ہو رہی تھی تو محکمہ ریوینیو کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا اس میٹنگ کے صدارت تو ہوئی لیکن میٹنگ کو جانکاری دی گئی کہ دیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈ موڈرائزیشن پروگرم یعنی دی آئی ایل آر ایم پی کے تحت ابھی تک محکمہ مال نے تقریبا تفصیلات جو ملی ہیں اس کے مطابق لاکھوں جو دستاویزات ہیں ان کو یا جو نقشے اٹھاون ہزار سے زیادہ بنتے ہیں اور جمع بنیان سات سو پلس ہیں ان کو سکین کر لیا ہے ایک تو یہ دیٹیل دی گئی ہے دوسری جو ڈیڈ لائن تیک کی گئی ہے سرینگر اور جمعوں کے اندر جو ارازی ریکارڈ ہے 26 جنوری تک اسے ڈیجٹائز کرنا ہوگا ساتھی لینڈ پاس بک ایک مہینے کے اندر ملے گی 18 ازلا کا 15 اگست تک ڈیجٹائز کرنے کی ہدایت لیپسنز گورنر انتظام یعنی ریوینو ڈیپارٹمنٹ کو دے دی ہے یعنی اب آخری تاریخ جو ہے وہ 18 ڈیسٹرکس کے اندر 15 اگست تک ڈیجٹائزیشن کا جو پروسس ہے اور ڈیجٹال انڈیا پروگرن کے تہت یہ کام چل رہا ہے ملک پر کے اندر اسے کے تہت ریوینو ڈیپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ریوائیتی کاغذات ہیں یا جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تہریلی جو ریکارڈ رہتا تھا اس سے ہٹ کر کمپیوٹرائز کیا جائے ڈیجٹالائز کیا جائے ساری چیزوں کو اور اس میں بڑی چیز جو ابھی تک تفصیلات دی گئی ہیں ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے 58,000 سے زیادہ نقشے ہیں 760 جمعبنیہ ہیں جن کو سکین کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ بھتائے یہ جاتا ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ دستاویزات ایسے ہیں جن کو جمکشمیر کے اندر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آن لائن کیا گیا ہے یعنی انہیں سکین کر لیا گیا ہے جو اب ڈیپارٹمنٹ کے پاس سیف ہے دیجیلائزیشن پروسیس کا حصہ ہے سرنگر چلتے ہیں سیئی نیوز ایڈیٹر سیئیت جمعباری ساتھیں سیئیت جمعباری ساتھیں سیئیت جمعباری ساتھیں سیئیت جمعباری ساتھیں کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں اور ڈیجیلائزیشن کا پروسیس جو آدادو چمار جاری کیے گئے ہیں کتنا کامیاب کتنا مصفت اقدام ابھی تک مانا جائے بہت شکریہ آسف جمعباری ساتھیں جمعباری ساتھیں جس وقت آپ کو بینکنگ کرنی ہو تو آپ کے پاس پاس بکٹ ہوا کرتا تھا اس کے بعد آپ کی اکاونٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ اس میں جمع کیے جاتے ہیں تحرینی طور پر آپ کو یہ پاس بکٹ جمعباری ساتھیں بینک کے نزدیکی برانچ یا کنسن برانچ لینا پڑتا اس کے بعد سمس ایلڈ آتا تھا کہ آپ کے خاتے میں اتنی رائشی ہے آپ کے خاتے میں اتنا پیسہ جمع ہے اب لینڈ ریکارڈ میں دازہ ترین جو جمعباری یوٹی ایرمیسٹیشن کی کوشش ہے کہ پاس بکٹ اب ایشو کیے جائیں گے جس میں آپ کی کوئی بینامی زمین نہیں ہوگی معنی ہے کہ آپ کے جد آجداد اور آپ نے جو خریدی ہوئی زمین اپنے نام کی ہے وہی زمین اس میں نوٹ کر کے ہوگی اور جو زمینات آپ نے انکروچ کی ہے یعنی آپ نے زمین کو ہڑک لیا ہے وہ زمین اس میں درج نہیں ہوگی یعنی اب زیادہ فائدہ سرکار کو ہے یا عام شہری کو ہے یہ پاس بکٹ اجرام ہونے سے اس کے دو ہی معنی ہے ایک یہ کہ جو آپ کی زمینات ہیں جو آپ کی نہیں ہے دیکھنا آپ نے اس پہ حق مارا ہوا ہے کسی دوسرے کا وہ زمین آپ کی نہیں ہوگی ہے اور دوسرا یہ کہ جو زمین آپ کی ہے اس کا ڈیجٹل ریکارڈ ہوگا آپ کے پاس کہ لگاتار یہ کہا جاتا کہ نئی جمعبادی کے بعد اور جردواری کے بعد جب آپ زمین کو دوبارہ مابتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کئی نہ کئی کسی جگہ پر زمین کم پڑتی ہے یا پرانی پراپٹی جو آپ کی انکروچمنٹ میں آپ نے لی ہوئی تھی اس کو چھڑانے کے لیے کوٹ کچھرے کے چکروں میں بھی اب اس زمین کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے اس سے نہ صرف سرکار کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جمع کشمیر میں مندروں کی زمینات جو تھی وہ ختم کر دی گئی اس کو انکروچ کیا گیا کافی زیادہ نیشنر ہائیویگ کی بات کریں یا عام شہرہ ان کی بات کرنے زمینات بہت زیادہ تھی جو کمپنسٹیشن اس شخص کو ملا جس کی زمین تک وہ نہیں تھی لیکن پرٹوار کھانے میں اور گردواری میں اس کی زمین دارش تھی لیکن دیجٹل ریوارڈ میں آپ وہ زمین جو ہے اس کی نہیں رہ سکتی ہے اب حوام اس کا کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے پہلا ڈیڈ لائن جو تھا اب چھوڑی جنری تک آپ کو یہ پاس بکٹ جو ہے یہ آپ تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد آہستہ آہستہ دوہزار بائیس کے نصف آتے آتے آپ کی دیجٹائزیشن جو ہے مکمل ہو جائے گی اور کئی نہ کے جو خدشات تھے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سب کے جب مہاجر لوگ جو ہے کچھ سارت کے اس طرف چلے گے کافی ٹائم کے بعد اسے کسٹوڈین کا درجہ دیا گیا اور کسٹوڈین کی زمین جو ہے وہ نبی سال کی لیز پہ ہوتی ہے لیکن حیران پور اور تاجب طریقے سے یہ ہے کہ بہت ساری زمین جو بے نامی پہ ابھی بھی ہے لیکن فلا شہری کے پاس فلا دہباش کے پاس وہ اس وقت فلا پہاڑی میں رہنے والا شخص ہے اس کے قبضے میں وہیا عملی طور پر ہمیں زمین اس کی تکریہ جو اصل میں اس کی زمین نہیں ہوتی ہے اب یہ جو پورا پروسس ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے پاس بک سے کیا بدلنے والا ہے کیا جن لوگوں کے پاس تھوڑی بھی زمین ہے گاؤں دہاد تک چونکہ ڈیجیلائزیشن کا پروسس آلڈی شروع ہو چکا ہے آدھا دشمار بھی سامنے رکھے گئے ہیں لیکن پاس بک کو ہم یہ مانیں کہ وہی آپ کی زمین کی گارنٹی ہے ڈیپارٹمنٹ کے پاس کوئی آپ کو تبدیلی بھی کرانے جانا ہے تو پاس بک آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ہر شہری کے پاس پاس بک سے کیا تبدیل ہونے والا ہے کیا ہر شہری کوئی لازمی اب ہو جائے گی کہ زمین کا ریکارڈ تب ہی ہے جب آپ پاس بک آپ کے پاس ہے دیکھیں پاس بک کے فائدے جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ انکھ ہو سکتے ہیں نمبر ایک جو پاس بک آپ نے حاصل کیا آپ کے پاس بک میں زمین وہی درج ہوگی جو آپ کے نام کی ہے جو آپ کے جد اجداد بک کی ہے جو آپ کو فوتیہ انتقاد کے پاس ملی ہے جو آپ نے خرید دی ہوئی ہے لیکن وہ زمین ہرگز اس میں درج نہیں ہوگی جو آپ کے اس زمین کے اس پردے میں جو آپ نے کسی طریقے سے اس کو منیج کیا تھا اپنے خاتے میں ڈال کر وہ زمین اس پردرج نہیں ہوگی حالانکہ اس میں ابھی بہت سارے ابھی ابتداء ہے اس میں آگیا کہ کتنے فائدے عام لوگ کروں گے لیکن بڑا فائدہ اس میں یہ دورنا ہوگا بینامی زمین جو ہے کوئی اس پاس بک پردرج کبھی نہیں ہو سکتی ہے اور جو زمین آپ کے پاس پانچ کنال ہیں اور عموم پر کہتے تھے شاملات کے طور پر ڈائی موارڈ اور ہیں اس شاملات کو شاملات ہی رکھا جائے بھلے وہ آپ کے حدود میں رہے کی زمینات کیونکہ محکم آموال نے کوشش کی تھی کہ اس لئے کی انکروچمنٹ ڈرائیوز کو لگاتا شروع کیا گیا تھا بعد میں ڈی ڈی سی نے ڈیمٹک کمیشنر نے یہ ہدای جاری کی کہ تیسے دار صاحب انکروچمنٹ ڈرائیو کو ختم کرے لیکن مین پاور اور سوشل پریشانی کی وجہ سے وہ ڈرائیو بھی ناکام ہوئی اب یہ ڈرائیو شروع کی گئی ہے یہ ڈیجیٹل ڈرائیو ہوگی زمیندار کو اپنی ہی زمین پہ حق ہوگا اور دوسری کے زمین دوسرے کی ہوگی اس پہ آپ کا حق کبھی نہیں ہو سکتا ہے بہت شکریہ جی صحیح تجمل دراصل ہم اپنے بیورس کے لئے بتاتے چلیں یہ جو اجناب پاس بک والا معاملہ ہے یہ دراصل ایک قانون ہے ریکارڈ آف رائٹ ایکٹ اور اسی قانون کا اطلاق جمہو کشمیر کے اندر بھی اور ملک کے سب ہی ریاستوں کے اندر آلموسٹ یہ ہو چکا ہے اور یہ پی پی بھی جو ہے اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ کے پاس ابھی تک آپ کے پاس ایک ڈاکیمنٹ ہوتا تھا جو ڈپارٹمنٹ سے آتا تھا ریونی ڈپارٹمنٹ سے اب ریونی ڈپارٹمنٹ کا ڈاکیمنٹ آپ کے پاس آئے گا یہ آئے گا لیکن کتاب آپ کے پاس آئے گی جس میں جمع بندی گردہ وری اور وہ سارے پٹے ہوں گے جی کہ سرکاری خزانے میں اور سرکار کے پاس آپ جس زمین کے مالک اس کا ریکارڈ کیا ہے یعنی اب آپ نے پٹھوار خانے اور نائب تحصیل دار کے دفتر بہت کم جانا پڑے گا اور آن لائن آپ یہ ساری چیزیں جو وہ دیکھ سکتے ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوگا دوسرا اس کو آدار اور اپنے فون نمبر کے ساتھ لنک کیا جائے گا اس سے کیا ہوگا اب آپ کے پاس کوئی زمین تھی اباؤ اجداد کی زمین تھی آپ گاؤں میں تھی اب آپ شہر چلے گئے اور گاؤں میں زمین رہ گئی پتہ لگا جناب لینڈ مافیا ایسا ہوتا کہ ایک زمین کسی کو بیج دی کسی کو بیج دی اور ہمارے پٹھواری حضرات بھی بڑے تیز ہوتے ہیں وہ ترنت کے ترنت اس کی موٹیشن کر بھی دیتے تھے اور اس کو بعد میں پتہ لگتا تھا تین سال بعد دو سال بعد بھئی میری زمین تو چلی گئی وہاں میں یا دو مہینے بعد تو پنگے چلتے تھے اس میں کیا ہوگا یہ جو اب آپ پاس بک آپ کے پاس آئے گا اس میں آپ کا ایک تو سارا ریکارڈ رہے گا ڈیجیٹل ریکارڈ رہے گا دوسرا آپ کا ادار نمبر اور آپ کا فون نمبر جو ہی آپ کے ادار اور فون نمبر کے ساتھ ٹیمپرنگ کی جائے گی تو آپ کا فون بجے گا اگر آپ کے پاس وہی نمبر ہو اور آپ کے ادار کارڈ کے بینا آپ ٹرنزیکشن آف لینڈ نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا جو گزشتہ دنوں زمین کر رہی تھے ان کے لیے ادار بڑا لیمیٹڈ کر دیا گیا بڑا ضروری کر دیا ہے اور وہ اسی لیے ہے تاکہ اب آگے جب کوئی اس زمین کو ہوگی تو آپ کو وہ آدمی لانا پڑے گا جس کا آدار وہاں پر ہوگا ادروائز یہ نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے ایک شفافیت لانے کی کوشش کی جاری ہے پورے ملک کے اندر اور وہی نظام جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے اب بڑا سوال ہے لینڈ بک کیسے ملے گا جی اس میں پہلے سرکار نے اپنا ڈیجٹالائزیشن پروسس کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد اجرا کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے اسی سلسلے میں جو الیفٹین گورنر ایڈمیسٹریشن ہے اور چیف سیکرٹری صاحب ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تائی کر دیا ہے اور سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایٹی فور یا ایٹی فائف کے آس پاس اڑی سا میں اس بات کی شروعات ہوئی تھی جس کے بعد اب پورے ملک کے اندر آہستہ آہستہ کر کے یہ شروع ہو رہا ہے جی آسر چلی یہ تو لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے بات تھی اب ذرا بڑھتے ہیں آگے بات کچھ اور خبروں کے اور اس کے بعد ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے جمعہ کشمیر انتظامے کی جانب سے جو کاروائی کی گئی تھی اور خاص طور سے زمینوں کا معاملات لیفٹین گورنر کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کی صدارت میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں بات ذرا ب کرتے ہیں انتظامے کے ایک اور اقدام کی چونکہ اومکرون سے بچا جائے کوویڈ کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور سرنگر پہنچنے والے جو بینل اقوامی پروازوں کے ذریعے پہنچنے والے لوگ ہوں یا پھر وادیہ کشمیر کے مختلف فضلہ پہنچنے والے لوگ فرسٹ آرائیوال جو ہے ان کا وہ سرنگر ہوای اڈے پر ہے اور یہاں پر آج کے وقت میں بھی RT-PCR ٹیسٹنگ جو پہلے ہی لازمی قرار دی گئی ہے اور ائرپورٹ پہنچنے والے لوگوں کے لیے آج جو انتظامیہ کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے اس میں تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب لوگ جو ابھی تک ان ساڑھے چار سو لوگوں میں سے ایک پوزیٹیو کیس پایا گیا ہے سرنگر ہوای اڈے پر جو لوگ بین لقوامی پروازوں سے سفر کر کے پہنچے ہیں اور ساڑھے چار سو کے آس پاس ٹریولرز ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ صرف ایک کا ٹیسٹ ابھی تک پوزیٹیو پایا گیا ہے دوسرا پہلے سے جو اقدام کیے گئے ہیں کہ جو لوگ سرنگر پہنچیں گے انہیں اگر نیگٹیو ریپورٹ بھی آتی ہے تب ہوم کورنٹائن ضروری ہوگا لیکن اس سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے جو بنائے گئے سینٹرز ہیں وہاں پر بھی انہیں کورنٹین کیا جائے گا اس رول کے تحت انہیں فالو کرنا ہوگا تیسری بڑی بات کہ آج کے وقت میں جو RTPCR ٹیسٹ ہے وہ انتظامیہ ترجیب بنیادوں پر یہاں دیکھ رہی ہے جس کے بعد یہ اگر آپ گھر جائیں گے نیگٹیو آنے کے بعد بھی آپ کو وہاں کورنٹین کرنا ہے مینیمم سات دن لیکن انتظامیہ کے باکول جو ADC سرنگر کی طرف سے کل بھی بیان جاری کیا گیا جس میں انہیں کہا پوزیٹیو کیسز کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے انٹرنیشنل پرسنجرز کی لیکن اس کے باوجود بیچا ہے وہ RTPCR ٹیسٹنگ کے بعد ہوم کورنٹین کا مسئلہ ہو یا پھر انتظامیہ کی جانب سے برائے گئے سینٹرز کا مسئلہ ہو اس چیز پر سنجیدی سے انتظامیہ کام کر رہی ہے تاکہ کسی بھی خطرے سے اس سرنگر کے اندر بھی بچا جا سکے چلیے جناب چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں بریک کے اس پر آنگے تو سیاحت کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ سیاحت کا شعبہ اس وقت کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس سال کے آخر پر سیاہوں اور سیاحتی شعبے کو کیا امیدیں ہیں دپارٹمنٹ کیا کچھ کرنے جارہا ہے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ڈریکٹر جیہن یتو صاحب ڈریکٹر جیہن یتو صاحب جو ڈریکٹر ہے سیاحت کے وہ بھی جوائن کریں گے تاکہ تفصیل کے ساتھ پورے ملک کے ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ جمہور کشمیر کس طریقے سے مہمانوں کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے چھوٹے سے بریک کے فوراں بات